فراڈ کی ہر وہ قسم بڑی خطرناک ہوتی ہے جس میں آپ سے پیسے نہیں مانگے جاتے آپ کا موبائل نمبر نہیں ڈیمانڈ کیا جاتا اور نہ کوئی آپ کے بینک اکاؤنٹ کے بارے میں پوچھتا ہے لہذا ایسا ہی ایک نیا طریقہ سعودی عرب میں وائرل ہو رہا ہے اور بلکہ سعودی عرب رہ کے چھٹی یہ حج جمعہ کر کے واپس آنے والوں کو بھی یہ پیغامات آ رہے ہیں لہذا آپ نے ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے اور جاننا ہے کہ یہ کس طرح سے لوگوں سے فراڈ کر رہے ہیں ایک سعودی لڑکی کا قصہ شیئر کیا ہے ایک لیگل ایڈوائزر نے جو کہ اس قسم کی ویڈیوز ٹک ٹاک اور مختلف پروگرامز میں جا کے انفرمیشن دیتے رہتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ایک سعودی لڑکی نے جاب کے لیے کہیں اپلائی کیا ان کو اس کمپنی سے کال آتی ہے اور انہوں نے کہا ہے ٹھیک ہے آپ نے جو اپلائی کیا ہے ہم آپ کی اس اپلیکیشن پر غور کر رہے ہیں لہذا آپ کو انٹرویو کے لیے کال کریں گے اس کے بعد انہوں نے اس خاتون سے انٹرویو کے لیے کال کی اور اس کی تمام انفرمیشن لی اس کے اندر ظاہری بات ہے اس کا آئی ڈی کارڈ ہوگا جیسے وہ بتاکہ بولتے ہیں اس کے علاوہ اس کی ڈیٹیل، کوالیفکیشن تمام چیزیں موبائل نمبر، ایمیل ایڈریس جو کہ وہ عورت دے رہی تھی کہ میں نے تو یہاں کام کرنا ہے میں تو اپنی ڈیٹیل دے رہی ہوں اچھا سارا کچھ انہوں نے لے لیا اور پھر اس خاتون کے نام پہ انہوں نے ایک آن لائن بینک اکاؤنٹ بنا لیا اسی کی ڈیٹیل پہ اور پھر اس کا اکاؤنٹ انہوں نے استعمال کیا منی لانڈنگ اور دیگر اللیگل ایکٹیویٹیز میں اور پھر جب یہ عورت اس طرح قانون کی گرفت میں آئی تو اس نے کہا کہ میرا تو اکاؤنٹ ہے ہی نہیں انہوں نے کہا کہ نام تمہارا نمبر تمہارا آئی ڈی نمبر تمہارا لگا ہوا ہے تم کیسے کہہ سکتی ہو تو پھر اس نے کہا کہ ہاں مجھے ایک کال آئی تھی جاب آفر کے لیے انہوں نے انٹرویو کیا اس کے بعد مجھے جواب ہی نہیں دیا تو پتا چلا کہ وہ جو انٹرویو تھا وہ دراصل اس کی انفرومیشن لے کے اس کے نام پہ اکاؤنٹ بنا کے حملہ کرنے والا تھا اور انہوں نے حملہ کیا ان پہ یعنی اب یہ جیل اور قانونی معاملات دیکھ رہی ہے اب اس کے ساتھ بلکل ایسے ہی ایک فراڈ ایک میسیج آ رہا ہے کہ آپ نے فلان شکیم یا فلان انویسٹمنٹ یا فلان قرآندازی میں اتنے ہزار ڈالرز زیت لیے ہیں جو کہ پاکستانی کرنسی میں اتنے لاکھ روپے بنتے ہیں یا سعودی کرنسی میں اتنے لاکھ ریال بنتے ہیں اب جب بندے کو یہ چیز سامنے آتی ہے نا تو بندہ کہتا ہے کہ یار کیا بات ہے کیونکہ اس میسیج کی اندر لکھا ہوتا ہے یہ آپ کا پاسورڈ ہے یہ یوزر نیم ہے اس کو آپ لاغن کیجئے اس جگہ جا کے اور اپنا جو آپ کا کیش ہے وہ نکلوا لیجئے اب مجھے بھی یہ میسیج آیا کہیں لاغن نہیں کیا لیکن اگر لاغن کریں گے کہیں بھی جا کے تو دراصل آپ کیا کریں گے آپ اپنے موبائل فون یا اپنے سسٹم کو ان کے سسٹم کی ساتھ کنیکٹ کر دیں گے اور پھر آپ کا موبائل یا آپ کی لیپ ٹاپ ان کی گرفت میں ہوگا وہ چاہے بینک اکاؤنٹ اس پہ کھولیں وہ چاہے آپ کا فیس بک یوٹیوب انسٹاگرام کھولیں وہ جو مرضی کریں اور آپ کی موبائل کی آف سکرین پہ بھی وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں سکرین بند ہوگی تب بھی ان کے پاس ایکسس ہوگی وہ کچھ بھی کرتے رہیں گے تو یہ مطلب کیسے انہوں نے لالچ ہی اتنا بڑا دیا ہے اب لالچ کو دیکھ کے بندہ کہتا ہے کہ لاغ ان ہی تو کرنا ہے میں کونسا بینک اکاؤنٹ دے رہا ہوں میں کونسا موبائل نمبر وہاں لگا رہا ہوں میں کونسا فیس بک آئی ڈیل دے رہا ہوں جی میل میں نہیں دے رہا تو ایک آئی ڈی ایک پاس ورڈ یوزر نیم آیا ہے تو میں اس کو لگا کے لاغ ان کر رہا ہوں لیکن آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ دراصل وہ یوزر نیم اور پاسورڈ یہ ان کے سسٹم سے کونیکٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے جو آپ کر کے اپنا نقصان کریں گے مجھے ایک بندے نے میسیج کہا کہ یہ میرا انام نکلا ہے تو اس کے مطلق مجھے بتلائیے میں اس کو کہاں پہ جا کے لاغ ان کروں میں نے کہا بھائی اکل کا علاج کروا اتنے ہی ڈالرز ان کے پاس فالت ہوئے کہ وہ تمہیں سینڈ کر رہے ہیں تو اس طرح بہت سے لوگ ہی سمجھتے ہیں بھائی فراڈ سے بچیئے چاہے وہ نوکری کے نام پہ ہو چاہے وہ کسی اور اپنی انفرمیشن کسی تصدیق شدہ کسی ایسے بندے جس پہ اعتماد ہے ادارہ جس پہ اعتماد ہے اس کے علاوہ کسی اور کو مت دیجئے ورنہ آلٹی میٹلی اس کے پیچھے کوئی فراڈ نکلے گا فورا نہیں تو سال دو سال بعد بھی فراڈ سامنے آ سکتا ہے